ہیلو دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے دوستو میں ہوں شمک خان دوستو میں آگئی فٹس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج ہم جس ویڈیو پر یکٹ کرنے والے ہیں وہ آسیف رضا علوی صاحب نے مولوی صاحب کو جواب دیا ہے کہ حسین علیہ السلام نے یہ جس سے بیعت کیوں نہیں کی تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آسیف رضا علوی صاحب کا اس بات میں کیا کہنا ہے اور یہ ویڈیو جنہوں نے نکال لیا ہے ان کے چینل کا نام ہے مشہ نہودہ ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو اگر آپ ان کی چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی میرے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر اسے بنیاد بناتے ہیں برا بھلا کہنا یعنی شرابی تھا فاسق تھا فاجر تھا لونڈے با تنعوذ باللہ من ذری جو الفاظ زباس نیدہ کن لوگ کہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن جعفر ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں کیوں اس کی تعریف کیوں کرتے رہے ایک سوال ہے ہے اکل میں آنے والی بات کہ اگر وہ ایسا ہوتا تو یہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ایک سوچنے کی بات ہیں کرتے ہیں اور اس زمانے میں ایسے بڑے بڑے تابعین اولیاء اللہ موجود تھے کہ موجود نہیں تھے ان لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کیا تبھی بغاوت کے بارے میں سوچا ایک سوچنے کی بات ہے سوال ہوتا ہے کہ حسین ابن علی قتل کیوں ہوئے جواب اور رخ دیتا ہے انکار بیعت کی وجہ سے یزید نے کہا کہ حسین بیعت کر حسین نے انکار کر دیا لیکن حسین کا انکار بتایا لیکن حسین کے انکار کا وہ لفظ اور جملہ نہیں بتایا کہ جب یزید نے خط لکھا اور ولید نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں حسین ابن علی نے مسکرہ کے کہا اس سے کہتے ہیں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا جو نوجوان بیٹھو یہ فکر میں ساتھ شامل ہونا حسین ابن علی نے جملہ کہا کہ اس سے کہتے ہیں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا اور کریم کربلا کی دہلیز کی جانب جا رہا ہے مولا حسین سے پوچھیں کہ مولا آپ یہ کہہ دیتے کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا آپ نے یوں کہہ دیتے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا میرے مولا اس نے بیعت آپ سے مانگی تھی آپ جیسوں سے نہیں مانگی تھی آپ کہہ دیتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا حسین ابن علی کا جواب آج بھی کربلا کی باتی میں گوج رہا ہے حسین ابن علی کہتے اگر نہ کہتا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو کل مہارک اخلق دیتا صرف حسین نے نہیں کی تھی 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 حسین کے بابا نے بھی کرنی تھی حسین کے بھائی نے بھی کرنی تھی حسین ابن علی نے کہا اس سے کہتے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا اگر نئے علی کا بیٹا ہو کے اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا تو علی اس جیسے کی بائیت کیا سکا مولا حسین اگر میں حسین ابن علی موجی جیسا موجی جیسا تو جیسے کی بائیت نہیں کرے گا اس سکر کو سمجھئے گا اس سوچ کو سمجھئے گا حسین ابن علی کو صرف اور صرف ایک انوح کی انداز میں نہیں ایک منفرد انداز میں دیکھئے گا حسین ابن علی نے فرمایا موجی جیسا تو جیسے کی بائیت نہیں کرے گا اس کا مطلب حسین بھی اکیلے نہیں حسین جیسے کئی اور بھی ہیں یزید بھی اکیلہ نہیں یزید جیسے بھی کئی اور ہیں اس لیے ہم حسین زندہ باد نہیں کہتے حسینیت زندہ باد کہتے اور یزید مردہ باد نہیں کہتے یزیدیت مردہ باد حسین ابن علیہ کے لئے نہیں دوچھا میری طرف کیئے گا حسین ابن علیہ کے لئے نہیں حسینیت حسین ذات ہے حسینیت رستہ ہے یزید فرد ہے یزیدیت بھی رستہ ہے یہ لئے تم چل رہے ہو یہ نجم سے کربلا سڑک پہ نہیں چل رہے تم حسینیت کے رستے پہ چل رہے ہو جو کہتے ہیں سرات مستقین پہ کیسے چلتے ہیں ہمارے ساتھ چل کے دیکھو یہ اربائین کی مشیہ یہ کربلا کو جانے کا رستہ یہ صرف اور صرف کسی ماتمی کسی عزدار کسی مولانا کی اجاد نہیں یہ سہور امام کے تسلسل کا نام ہے آج صرف تمہیں کربلا سے بلایا گیا اور تم گھر چھوڑ کے تھوڑا سرکتے سفر باندھ کے گھر سے نکل پڑے حسین آج بھی دنیا کو سکھا رہا ہے کہ جب بارما بلائے گا تو کیسے جانا ہے حسین ادا رہا ہے یہ کروڑوں کا حجوم یہ لاکھوں کا حجوم جو حسین بن علی کی جانا پڑھ رہا ہے جاؤ پاہر اس رسلے پہ کھڑے ہو کے دیکھو خبر نہیں ہے انہیں کھلا کون رہا ہے انہیں پھلا کون رہا ہے یہ اتنے چھوٹے سے شہر میں داخل گہتے ہوتے اور نکل کیسے جاتے ہیں کربلا جیسے جیسے ظاہر آتا رہتا ہے کربلا پھیلتی جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ جب تمہارا بارما آئے گا تو تم کیسے جاؤگے ہم عربائین میں آکے بتاتے ہیں ایسے جائیں گے حسین فکر حسینیت رستا یزید ذات یزیدیت بھی رستا حسین ابن علی نے کہا اس سے کہہ دے موج جیسا اس کا مطلب حسین بھی اکیلے نہیں اور یزید بھی اکیلا نہیں آج ہر کوئی کہتا ہے یزید نے غلط کیا چاہے وہ شیعہ ہے یا غیر شیعہ ہے وہ کہتا ہے یزید نے غلط کیا اسے حسین سے بیعت نہیں مانگنی چاہیے تھی تو میرا سوال ہے کہ کیا صرف یزید ہی نے مانگی تھی حسین ابن علی نے کہا مج جیسا تجیسے کی بیعت نہیں کرے گا کیونکہ حسین بتا رہے تھے کہ یہ ہاتھ تو میری جانب بیعت کے لیے بڑھا ہے یہ ہاتھ اکیلا نہیں اس کے ہاتھ پہ اس کے باپ کا ہاتھ ہے اس کے ہاتھ پہ اس کے دادا کا ہاتھ ہے اس کے ہاتھ پہ نمرود کا ہاتھ ہے اس کے ہاتھ پہ فراؤن کا ہاتھ ہے اس کے ہاتھ پہ ابلیس کا ہاتھ ہے اور ہاتھ میرا بھی اکیلا نہیں ہے میرے ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ ہے حسن کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ ہے علی کی ہاتھ پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ابراہیم کا ہاتھ ہے ابراہیم کے ہاتھ پہ موسیٰ کا ہاتھ ہے موسیٰ کے ہاتھ پہ آدم کا ہاتھ ہے اگر حسین بیعت کر لیتے تو مور رکھئے نہ لکھتا حسین یزید کی بیعت کرنی وہ لکھ دیتا حسن یزید کی بیعت کرنی بھی محمد نے موسفیان کی بیعت کرنی تھی ابراہیم نے نمرود کی بیعت کرنی تھی موسیٰ نے فران کی بیعت کرنی تھی حسین نے ہاتھ پیشے کر کے بتایا میرا ہاتھ نہیں نبیوں کے بار اس کا ہاتھ ہے حسین ابن علی نے کہہ دیا مجھ جیسا تجیسے کی بیعت نہیں کرے جو سوچ لینے جا رہے وہ سوچ سنانے لگا حسین ابن علی نے کہہ مجھ جیسا تجیسے کی بیعت نہیں کرے بہت خوبصورت جواب دیا ہے اللہ معاصی پردو صاحب نے اور یہ بات صحیح ہے دوستو جس طریقے سے ایک نیتا کو بوٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جیتنے کے لیے تو اسی طریقے سے یہ جیت بھی کوشش کر رہا تھا کہ مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار کا جو سپورٹ ہے اس کو مل جائے تو جو اس کی اہمیت ہے وہ بڑھ جائے گی لیکن حسین علیہ السلام اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ اگر ہم نے یہ جیت کی بیعت کی تو اس کے کہے پر لوگ چلنا شروع کر دیں گے اور دین میں بھی اس کا جو مرتبہ ہے وہ بڑھ جائے گا تو اس لئے علیہ السلام نے اپنے پریوار کی قربانی دینا منظور سمجھا لیکن دین کو کہتے ہیں آنش تک نہیں آنے دی تو جیسا کہ سب جانتے ہیں کی اس بات کی وجہ سے ہی کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا تو بہت اچھا ریپلائی تھا آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کومنٹ میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی چلی دوستو ملتا ہے انہلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ملتا ہے